سفیر جاناللز بلوم کا دو طرفہ تعلقات کو اجاگر کرنے کے لئے کراچی کا دورہ سفیر بلوم پر تاریح حکام امریکن بسنس کاؤنسل، آورسیز انڈیورسل، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان کاؤنسل آن فارن ریلیشنز اور پاکستان نیول اکیڈم کے ساتھ نہیں مصورت رہے مزید بات کریں گے سلمان سلیم سے جی سلمان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لئے پر ازم ہے امریکی سفیر جاناللز بلوم نے امریک اور پاکستان کے درمیان ملکوز دو طرفہ موہیدی کے حوالے سے چوئے یہ ساری چیزیں کی ہیں اور کسی حوالے سے ایک اور چیز بھی سامنے آئے گے جائے جاناللز بلوم کی جانت سے مختلف سیاتی اور ساماگی سکتات سے جارہو کراچی کے اندر ملاقات کی دیگئے گی جس کے نوہیدی بات کرتے ہیں تو جوہرنیت کم کامل سے سوری کی شامل ہیں سفیر بلوم نے سرکاری حکام امریکن بزنس کانسل اور اوبرٹیز انڈرکٹرز چیمبر آف کارمٹ اور انڈرکٹری پاکستان کانسل اور پاکستان نیویل اکیزمی کے ساتھ بھی جبکہ اس کی حوالے سے پاکستان جیسے قابلی ذکر ملک میں رہنے اور خدمت کرنے کا موقع ملنے پر شکر بزار ہوں یہ کہنا تھا ڈالن بلوم کا اچھا یہ بھی بتائی گا کہ مزید کون کون سے امورز دیرے بحث آئے ہیں اس ملاقات میں دیکھیں وزید علیہ السین مراد علی شان سپنی ملاقات میں سفیر بلوم نے امریک اور پاکستانی تجارت اور اقتصادی شراکتداری کو بسط دینے میں اس کے موقع اور دیگر ملترکہ توجہات پر تبادلہ خیال کیا ہے جبکہ ڈالن بلوم نے کمپوسٹ کے کمانڈا بیئر ایڈمیرنز راجہ رب نواز سے بھی ملاقات کی اور ان سے یہ کہنا تھا کہ پاک دیگر کے ساتھ میں امریکن سیکیورٹی کے تابل سے جائے وہ مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں جبکہ خطے میں عالمی سطح پر اقتصادی گلدیوں میں آسانی ہوتا ہے اور پانیوں اور جہازوں میں کو مزید جائے وہ محبوط بنائے جا سکے بہت شکریہ آپ دیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ